بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار حمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ابو جہل اور خدا کے صفائیوں کا ایک خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں دوستو ابو جہل کہنے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا پر اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ یہ ابو جہل ہی تھا دوستو آئیے جانتے ہیں ابو جہل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اور خدا کے سپاہی کا واقعہ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابعہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور وہ ایلانیہ ایسا کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو چل دوں گا ماذا اللہ اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا ماذا اللہ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا اچانک الٹے پاؤں بھگا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مسئبت کو روکنے کیلئے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کافنے لگی اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشتناک پرند باجو فیلائے ہوئے ہیں اس سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہاپتے کھاپتے کسی طرح جان بچا کر بھگا نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عزو جدا کرتے تھے سبحان اللہ مگر اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباشت سے باز نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سکتی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے بسے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ زتھے والا اور مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سوارو اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ الگ یعنی سورہ اکرا کی یہ آیت نازل ہوئی خداوندے قدوس نے انشاءت فرمایا ترجمہ کنزل ایمان ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھچیں گے کسی پیشانی جھوٹی کھتاکار اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سفاہیوں کو بلاتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ جوان نیا کی گرفت سے بچ نہیں سکتا تھا دوستو اس واقعے سے ہم کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ ابو جہل جب تک جندہ رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی وعیزہ رسانی پر کمر بستا رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا آخر کار کہہ رہ خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دن دو لڑکوں کے ہاتھ سے زلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے غور و کفن بدر کے گڑے میں فیک دی گئی اس طرح تمام دشمنان رسول ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا ہو کر حلاق و برباد ہو گئے دوستو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو اس ویڈیو کو لائک کرو اور اس ویڈیو کو جتنا ہونسے کے زیادہ سدھا شیئر کرو تاکہ ہر انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسٹرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دنا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے گا